سوال پوچھنے پر مو پر تھپڑ ہی رسید کر دیا کیا یہ رویہ ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے وزیر خزانہ اسحاکڈار کا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امران خان کی حکومت میں جب کسی صحافی کو غصے کی نظر سے دیکھا بھی جاتا تو اس پر احتجاج کیا جانے لگتا تھا اب آخر وہ تمام زبانیں کیوں بند ہیں وفاقی وزیر خزانہ اسحاکڈار کی جانب سے ایک صحافی کے سوال پوچھنے پر بدتمیزی کرنے اور اسے تھپڑ مارنے کے معاملے پر صحافی برادری اور سوشل میڈیا سارفین پھٹ پڑے ہیں تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ نے صحافی کی جانب سے سوال کرنے پر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اس کو دھکے دیئے تھپڑ مارا جس سے صحافی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل فون نیچے گر گیا اور اسحاکڈار گارڈز کے گھیرے میں اپنی گارڈی کی طرف پڑھ گئے یہ اس ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی واقعے کی ویڈیو جیسے ہی وائرل ہوئی تو صحافی برادری سیاستدان اور سوشل میڈیا سارفین نے اس واقعے کی خوب مضمت کرتے ہوئے اسحاکڈار کو کھری کھری سناتی سینر صحافی اور تجزیہ کار سمی ابراہیم نے اس معاملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ صحافی شاہد قریشی کو تھپڑ مار کر اسحاکڈار نے کوئی نیک نامی نہیں کمائی تاہم اب اصل امتحان صحافی تنظیموں کا ہے کہ وہ اس معاملے پر کیا رد عمل دیتی ہیں خاور گھمن نے لکھا کہ آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا روزانہ کی بنیاد پر جمہوریت کے نام پر پارلیمان میں ہو رہا ہے اور ابھی ابھی خبر تو یہ سامنے آئی کہ اسحاکڈار نے سوال پوچھنے پر ایک صحافی کو تھپڑ ہی جڑ دیا یہ سب کچھ دیکھ کر ہر کوئی ایک ہی سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر اس ملک کا کیا بنے گا عادل حبیب لکھتے ہیں کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کس طرح اسحاکڈار نے پاکستانی ایکانومی کو تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا اپنی پرفارمنس سے زیادہ فرسٹریٹڈ ہے کہ کل ایک صحافی کے سوال کرنے پر تھپڑ مار دیا سیرے عطاب تھے تو لندن کی سڑکوں پر مسکراتے ہوئے آجزی اور مسکینی کا پیکر دکھائی دیتے ہیں ہاتھ میں تسبیح سر پر ٹوپی شلوار ٹکھنوں سے اوپر لیکن پاکستان میں قدم قدم پر ان کا غصہ ہی ختم نہیں ہو رہا آج بھی سوال پوچھنے پر سیکیورٹی سے کہا کہ صحافی کا موبائل فون چھین لو عویس منگل والا نے لکھا کہ ساتھ ڈار نے سوال پوچھنے پر صحافی کو دھکا دیا اور سیکیورٹی گارڈز نے بھی بتمیزی کی ویسے تو ڈار صاحب مناسب آدمی ہے لیکن یہاں یا تو وزارت دماغ پر چڑ گئی ہے یا پھر معیشت نہ سنبھال پانے کا غصہ صحافی پر نکالا چاہ رہا ہے اب ازاد یہ صحافت کے علم برداروں کو کچھ کرنا چاہیے ایسے میں سوشل میڈیا صارفین یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ کامران شاہد اور منصور علی خان کہاں پر ہیں